اے قوم کی ماں بہنوں سنو اے قوم کی ماں بہنوں سنو پیغام امام زمانہ ہے نصرت کا زمانہ آ پہنچا اب اپنا فرض نبانہ ہے اسلام علیکم یا علی مدد میں ہوں نوہ خان سیدہ بندک بھی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مختلف معلومات آپ کے ازہان میں آئیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آج ہم بات کریں گے ایک ایسی خاتون کی کہ جنہوں نے راہ حسینیت کیلئے خود کو منتخب کیا جب بات حسینیت کیا جائے اور جس کے اندر حسینی جذبہ بیدار ہو جائے وہ کسی رنگ نسل قوم مذہب یا فرقے کا ریپریزنٹیو نہیں رہتا وہ صرف اور صرف حسینیت کا چاہنے والا حسینیت کا پیروکار بان جاتا ہے آپ پیسے بہت کم لوگ یقیناً ام اقصہ کے نام سے واقف نہیں ہے یہ عظیم اہل سنت قاتون اراقی صوبے تکبرت کی رہنے والی اس نے تقریب کے کیڑٹ کالج میں دائش کے ہاتھوں ہونے والے قتل عام کے دوران وہاں سے فرار ہونے والے شیعہ کینیڈیٹس کی جان بچائی ام اقصہ نے ان زیر تربیت فوجیوں کو ستر دن تک لباس کراک اور رہائش فرام کی اس کو علم ہوا کہ ساتھ فوجی دائش کے ہاتھوں زبا ہونے سے بچ کر نکلے ہیں تو اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو دائش کے علاقے میں بھیجا اور وہاں ان کو ڈھال بنا کر ان کو نکال کے لے آئیں اور اپنے پاس پناہ دی اس نے ان کے ستر دن تک اپنے گھر میں پناہ دے کے رکھی جب دائش کی جنگجو شہرم داخل ہونے کے قریب تھے تو اس عظیم خاتون نے اپنے گھر تک پہنچنے کے لئے روڈ میپ بنایا ان فوجیوں کے جالی شناختی کارڈ اپنے بیٹوں کے نام پر بنوائے اور ان کے ساتھ جانے پر اسرار کیا اور اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے لیا انہوں نے دائش کے علاقے میں دس چیک پوسٹ پراس کر لیں ہر چیک پوسٹ پر یہ باتشیت خود کرتی تھی جڑرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتی تھی اور یہ عظیم خاتون کسی موقع پر خوف زدہ نہ ہوئی اس نے اپنے خاندائن اور جان کی پرواہ نہیں کی آخری چیک پوسٹ پر ایک فوجی فرضی نام کو صحیح طرح سے عدا نہ کر سکا تو اس پریشان کن صورتحال میں ام اقصہ نے اپنے سر کو دیوار سے ٹکرا کر زخمی کر لیا اور جلدی طبی امداد کا بہانہ بنا کر اس صورتحال کو کنٹرول میں لیا انتہائی معارض سے ان چیک پوسٹوں کو کراس کرانے کے بعد درجنوں شیعہ نوجوانوں کو علاقوں سے نکال کر ان کے گھروں تک بحفاظت پہنچایا ام اقصہ نے کل سکسٹی فور افراد کو دائی سے جان بچائی عراقی عوام اس خاتون کو ام القرآن یا توعا یعنی وہ خاتون کے جس نے صفیر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ میں اپنے گھر میں پناہ دی تھی ان کے القابات سے پکارتے ہیں اس عظیم خاتون کے بہادری کا عالمی اعزاز دیا گیا عراق کے مذہبی اور سیاہ اکابرین نے اس بہادری اور انسانی خدمت کو بہت زیادہ سراہا ام اقصہ انسانیت کا ایک روشن استعارہ ہے خدا وند تعالی ہمیں بھی زینبی کردار ادا کرتے ہوئے رائے حسینیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین